اللہ اکھر و احمد و احمد و احمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حدیجہ فاطمہ چینل میں آپ سب کو خوش آمدی میں یوٹیوب پرینڈز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور ہر طرح کی خوشی سے نوازیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف آج میں آپ کے لئے ٹراؤزر کا ڈیزائن لائی ہوں جس کا نام ہے تقریباً ہائی اینڈ لو جو فرنٹ سے ہائی ہوتا ہے اور بیٹ سے لو ہوتا ہے تو یہ میں نے اپنا جو ٹراؤزر تھا وہ سٹیچ کر لیا سب پورا یہ دیکھیں یہ الاسٹک بھی ٹار رہی ہے اور نیچے سے سٹیچ کر لیا باقی اب اس کی ڈیزائنگ گئے گئے اور ڈیزائنگ کیسے کرنی ہے ہائی اور لو کیسے بنانا ہے اس کو تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ٹراؤزر ہے وہ میں نے یہ دیکھیں بلکل ایکول فرنٹ اور بیک جو ہے یہ دیکھیں ایکول ہے بلکل اس میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے لیکن جب میں اس کی ڈیزائنگ کروں گی تو اس میں یہ خود ہی ہائی اور لو ہو جائے گا ڈیزائنگ میں ہی یہ جو تھوڑا سا دو انچ بڑا ہے چڑائی میں وہ ہے بیک اور جو چھوٹا ہے وہ ہے فرنٹ لیکن لیندھ میں بلکل ایکول ہے اب بتانا یہ تھا کہ یہ جو فرنٹ ہے اس کو ہم نے یہ فرنٹ ہے یہ ایک سائیڈ سے یہ جو میں نے سائیڈ کی سلائی لگانے تھی یہ دیکھیں یہ سائیڈ کی سلائی یہ اتنا میں نے کھلا رہنے دیا کیونکہ یہ ہم نے ڈیزائنگ بنانا ہے ابھی نیچے تو اس وجہ سے یہ ابھی کھلا ہے جب ڈیزائنگ ہو جائے گی تو پھر یہ اس کی بھی سلائی میں لگا لوں گے اب یہ ہے اس کی فرنٹ تو اسی طرح سے ہم دوسرے پہنچے کا بھی فرنٹ لے لیں گے تو یہ ہے ہمارا فرنٹ فرنٹ کی ہم نے کرنی ہے کٹنگ کرنی ہے جو فرنٹ ہے اس کا فرنٹ کی ہم نے فائیو انچ پہ کٹنگ کرنی ہے تو فائیو انچ پہ پہلے آپ نشان لگا لیں اب سکیل کی مدد سے اس کو سیدھا کر لیں یہ ادھر سے اب ہم نے کرنی ہے کٹنگ اب اس کے سینٹر میں میں نے لگانے ہیں لوگس وہ میں نے پہلے سے ہی تیار کر کے یہ رکھیں ہوئے یہ پہلے میں نے آپ کو تیار کرنے کا طریقہ اب دائے ہوئے کہ دو انچ لیں جتنا آپ نے چوڑائی میں اس کو لینا ہے اس نہ آپ لیں ڈیڑھ انچ بھی آپ لے سکتے ہیں دو انچ بھی لے سکتے ہیں میں نے ویسے دو انچ لیا ہے کپڑا چوڑائی میں پھر اس کو فولڈ کر کے سلائی لگائی پھر اس کو سیدھا کر دیا اور اس کے بعد اس کو پریس کر یہ اب میں نے اس کے سینٹر میں لگانے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ دو پیس نیوز پیپر کے یہ دیکھیں ان کے اس کے برابر ہے اور یہ میں نے ون انچ کے نشان پہ ایک لائن لگا لیے یہ دیکھیں یہ ون انچ اور دونوں طرف سے پھر میں نے یہ ون انچ کا ہی ہوتا ہے تو اس کو ہی میں نے رکھے یہ نشان لگائیں دونوں سیڈز پہ یہ دو پیج ہیں یہ نیک فرنٹ کے لیے اب اس کے اوپر میں لپس لگاؤں گی یہ سارے پہلے کٹنگ کروں گی کٹنگ کرنے کے بعد لپس لگاؤں گی پھر اس کے اندر اٹیج کرو گی تو گائیس یہ میں نے جو لپس تھے وہ کٹنگ کر لی تو اب میں اس کو پیپر پہ نیوز پیپر پہ اٹیج کروں گی فاسلے پہ میں لگاتے جاؤں گی یہ لیکھیں اتنے اتنے جو ہم نے یہ لائنے لگائیں ہوئی ہیں نشان لگائیں ان کے اوپر اوپر سلائیاتی جائی ہمارے کٹنگ کروں گی کٹنگ کروں گی یہ ایک سائٹ کمپلیٹ تھی اب سین اسی طرح سے ہی اب ان کو ہم سیٹ کر کے دوسری طرف سلائی لگائیں کٹنگ کروں گی 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 یہ ایک ہماری پٹی تیار ہو گئی ہے سین پیسی طرح ہم دوسری تیار کریں گے اور پھر پانچے کے ساتھ اس کو اٹیج کریں گے یہ دیکھیں میں نے دونوں پٹیاں تیار کر لی ہیں پینچوں کی ٹراؤزر کے تو اب میں اس کو ٹراؤزر کے ساتھ اٹیج کروں گے تو یہ تھا وہ جس سے ہم نے کٹنگ کیا 5 انچ تو اس کے اوپر اس کو یوں رکھ کے یہ جو ہم نے سلائل لگائی ہے تو اس کے اوپر ہی ہم سلائل لگائیں گے یہ ٹراؤزر کے ساتھ میں نے اس کو اٹیج کر لیا اب یہ جو ہم نے 5 انچ کا کپڑا سے کٹنگ کیا تھا اب وہ ہی کپڑا ہم نے اس کے ساتھ لگانا ہے اور اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اٹیج کریں پٹیاں بنائی تھی دونوں میں نے اٹیچ کر لی ہے دونوں پائنچوں کے ساتھ اب یہ اس کے نیچے ہے ابھی نیوز پیپر لگی ہوئی دونوں کے ساتھ یہ ابھی میں نہیں اتاروں گی وہ اس لیے کہ یہ جو چیز آ جاتی ہے نا یہ چیز ہیں پھر ان میں سے دھاکیے بہت نکلتے ہیں ان کو کور کرنا ہے پہلے میں نے کور کرنے کے بعد اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ یہ دو انچ کی ڈیڑھ انچ کی پٹی ہے ایک لیے اس کے براپٹ کی ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یوں سلائی لگاؤں گی اس کے ساتھ رکھے سلائی لگا کے تو پھر اس کو یوں پلٹوں گی تو وہ اس کے ساتھ یہاں پہ سلائی آ جائے گی اور وہ اس کے ساتھ کور ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے وہ پیس الگ سے لگا لیا ہے تاکہ اس کے یہ جو نکلاتے ہیں دھاکے وہ بہت برے لگتے ہیں تو ان کو کور کرنے کے لیے اب یہ ہم نیوز پیپر اتار سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے نیوز پیپر بیٹ سے ریموو کر دیا اس کو اور یہ دیکھیں اس کا یہ فرنٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کو پہلے اچھے سے پریس کریں اس کو ایسے پیچھے کر کے کپڑا وہ باز دفعہ اوپر آ جاتا ہے تو وہ پھر بہت برا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ اور یہ جو ہم نے پیسیز لگائے ہیں ان کو ہم ایسے فورڈ کر کے یہ جو نیچے سے کپڑا نظر آ رہا ہے اس کو بھی کٹن کر دوں گی اور یوں کر کے ہم اس کو یہاں پہ سلائل لگا لگے تو گئیز یہ دیکھیں میں نے کپڑا اٹیچ کر کے اس کو فورڈنگ کیا پریس کیا پھر اس کے اوپر یہ سلائل لگا 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 اس کے اندر سے دھاگا نکلے گا یہ ہوگا وہ ہوگا وہ سب ہم نے کور کر دیا دونوں پائن جو گا اب نیکس سٹیپ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیا اب ہم نے اس کو فرنٹ کو ہائے بنانا ہے اور بیک اس کی جو ہوگی وہ جو ہوگی ابھی تو یہ کیکوال ہے تو اب ہم نے کیونکہ ہم نے کیکوال ہی رکھا تھا ہم نے کم نہیں کیا تھا تو اس کو اب ہم نے کھائے کرنے کے لیے یہاں پہ ڈالیں گے اوپر والی سائٹ پہ دو تین یا چار پلیٹس ڈال لیں گے ٹھیک ہے جتنی بھی آتی ہوں جی اپنے حساب سے جو پلیٹس جب ہم ڈال لیں گے تو پھر یہ جو ہوگا فرنٹ جو ہوگا وہ ہائے ہو جائے گا یہ ایک میں نے ڈال لیا ہے اب اس کے ساتھ میں دوسری ڈال دیگا جی گائز تو یہ دیکھیں میں نے تین کا اوپر اس کے پلیٹس ڈال دیگا ہے ایک سائٹ پہ بھی اور اسی طرح ہی میں نے یہ دوسری سائٹ پہ بھی تین پلیٹس ڈال دیگا ہم سائز کر کے چیک کرتے ہیں کیا واقعی یہ جو فرنٹ ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہوا ہے جا کہ نہیں تو یہ دیکھیں میں سے یہ ہمارا فرنٹ اور یہ ہمارا بے تو وہ ہی ہم کونسا ڈیزائن بنا رہے ہیں ہائی اینڈ لو تو یہ فرنٹ ہمارا ہائی اور بیک لوگ اس سائٹ سے بھی چیک کریں اور یہ دیکھیں یہ جو ہم نے سائٹ کی سلائی لگانے ہوتی ہے اس سائٹ سے بھی اب نیکس سٹیپ جو ہے ہمارا وہ ہے اس کے نیچے میں نے فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی نیچے کٹاؤ بنا گے لگانے وہ پہلے سے ہی میں نے آپ کو بتائی ہوئے بھی ہیں کہ ان کو پہلے اس کا پیٹرن تیار کریں پیٹرن تیار کرنے کے بعد پھر وہ چیکی پہ جتنے آپ نے اس کا سائز لیا جتنا یہ تھا اس کے حساب سے پھر میں نے یہ کٹن کیا اور اس کو پھر میں نے کپڑے پہ پیسٹ کر لیا اسی طرح یہ دو فرنٹ کے ہیں اور یہ دو ہیں بیک کے پھر میں نے دو فرنٹ پہ لگا ہوں گے اور یہ دو میں بیک پہ لگا ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے یہ پانچے کے اوپر میں نے اس کو رکھ لیا اور یہ میں نے اس کو پین اپ کر لیا تاکہ یہ ہمارا کپڑا ادھر ادھر نہیں ہو اور ہمارا ڈیزائن بھی خراب نہ ہو جب سلائی لگانی ہے تو ہم نے نیچے والے کپڑے کو بھی سہی کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ ہکملو اوپر اور نیچے والا اور پھر ہم نے جب سلائی لگانی ہے تو یہ چیٹی جو ہم نے چیزیں پر لگایا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لگانی ہے اوپر نہیں اس کے آنے چاہتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو میں سلائی لگا رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ لگا رہی ہوں ساتھ 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 سات جب نوک پہ آتے ہیں تو نوک جو نیڈل ہوتی ہے اس کو نیچے ہی رہنے دیتے ہیں اگر اوپر کریں گے تو وہ نوک جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے نیچے ہی کر کے نیڈل کو اور اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں پھر اس کو گھوماتے ہیں یہ ہمارا ایک کمپلیٹ ہو گیا اسی طرح میں سارے باقی بھی جو چار ہیں پیس ان کو کمپلیٹ کر دیں گے جی گئیس تو دیکھیں جی میں نے کتاؤ بنا کر بے کے بھی پرنٹے بھی تو یہ سائیڈ کی سلائی میں لگا لی گیا یہ دیکھیں اتنا فرق ہے یہ فرنٹ ہائی اور یہ جو بیٹ ہے وہ اپنی لوگ ہے یہ سائیڈ میں نے سلائی لگا لیا ہے اب یہ دیکھیں اب یہ چیز آئی گی تو اس کا کیا کرنا ہے اب اس کے لیے میں نے اپنی سلیا اس کے اوپر رکھے سلائی کروں گی اور اس کو فولڈنگ کر دوں گے تو یہ تھوڑا ساکھوں میں دکھاتی ہوں یہ جو میں نے سائیڈ کی سلائی لگائی ہوئی ہے اسی کے اوپر ہی اس کی سلائی آئی ہے آپ کو دیکھیں آہے اس celaی کو دبعا کریں آپ آپ ہیں مجھے اب اس کی چاہیں تو آپ خیمن کر لیں اور چاہیں تو آپ سلائی لگا لیں اس کو بھی ادھر سے فورڈ کر لیں گے تو یہ دیکھتے ہیں ہمارے کیسے اس میں بیک سائیڈ سے بھی اور فرنٹ سائیڈ سے بھی صحیح نیت نیس آگے اور اسی طرح میں دوسری سائیڈ کی سلائی لگا کر اور اسی طرح ہی اس کے ساتھ بھی میں کپڑا اٹیج کر دوں گی نیت نیس کے لیے تو اس طرح میں اپنے پروزر کی سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا ہے پھر آپ کو دیکھتے ہیں جی گیس تو یہ دیکھیں جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ سائیڈ پہ یہ اس سائیڈ پہ بھی آ گیا اور یہ اس سائیڈ پہ بھی پٹیا گئی یہ دیکھیں فنشن کے لیے تو ہمارا ڈیزائن ہو گیا کمپلیٹ یہ دیکھیں یہ بیٹ لانگ ہے اور جو فرنٹ ہے وہ شورٹ ہے اسی طرح سے میں نے دوسرا سائیڈ بھی جو تھا اس کا پائنچہ تھا اور وہ بھی اسی طرح سے میں نے کمپلیٹ کیا جی رہا ہے فرنٹ جو ہے وہ شورٹ اور بیٹ لانگ تو ہمارا ڈیزائن ہوا کمپلیٹ تروزر بھی کمپلیٹ دیزائن بھی کمپلیٹ تو آپ کو میرا یہ ڈیزائن جو تروزر کا آج میں نے بنایا کیسا لگا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ڈیزائن بہت اچھا لگے گا اور بنانے میں بھی بہت ایزی آسانی ہوگی کہ اگر آپ میری ویڈیو کو فالو کریں گے تو اگر سکیپ کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو اگر آپ کو میرا یہ ڈیزائن اچھا لگا تو آپ پہ میری ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کریں میری چینل کو سب کریں اور اپنے فیملی میبر کے ساتھ اپنے فرینز کے ساتھ اس کو شیئر کریں تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حکم